بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس مائی نیم اس محمد منیب اینڈ یو آر وچنگ میتز ورل یوٹیوب چینل سٹوڈنٹس آج سے ہم فسٹیر کی میتھمیٹکس کا بقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آج ہم چیپٹر نمبر نائنز کو سٹارٹ کریں گے فنڈیمنٹلز آف ٹرگنومیٹری اور اس کے کچھ بیسک کنسپٹس کو پڑھیں گے کچھ بیسک سٹارٹنگ ہم لیتے ہیں جو ٹرگنومیٹری ہے اس کا میننگ کیا ہے چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹس فسٹیر کی جو چیپٹر نمبر نائن فسٹیر کی میتھمیٹس کا چیپٹر نمبر نائن وہ آپ کے پاس ہے فنڈیمنٹلز آف ٹرگنومیٹری بنیادی کیا چیزیں ہیں ٹرگنومیٹری کے اندر ہم ٹرگنومیٹری سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ٹرگنومیٹری کیا چیز ہے سٹوڈنٹس دیکھیں ٹرگنومیٹری جو ہے وہ تین گریک ورڈز کا مخفف ہے تھری گریک ورڈز اس میں آتے ہیں پہلے نمبر پہ ٹری ٹی آر ای آئی جس کا مطلب ہوتا ہے تھری اس کے بعد آتا ہے گونی اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے میٹرون تو گونی کا مطلب ہوتا ہے انگلز میٹرون کا مطلب ہوتا ہے میٹرون کا مطلب ہوتا سٹوڈنٹس میئرمنٹس تو بیسیکلی اگر ہم اس کا ترجمہ کریں ٹرگنومیٹری کا تو ٹرگنومیٹری کے اندر ہم کیا کرتے ہیں میرمنٹ آف اینگلز یعنی کہ ہم ٹری گونی میٹرون مطلب ہم جو ٹرائنگلز ہیں بیسیکلی اس کو ہم میر کرتے ہیں میرمنٹ آف ٹرائنگلز بیسیکلی اس کا میننگ بنے گا مطلب کہ ہم اس چپٹر کے اندر ہم ٹرائنگلز کو میئر کریں گے اس میں اس کے اینگلز کو میئر کریں گے پھر آگے جا کے ہم اس کے اگر فردر ٹرگرومیٹر کو ایکسٹینڈ کریں تو اس میں ہم اس کی سائیڈز وغیرہ بھی نکالیں گے آگے ٹین ٹیلیون چپٹر کے اندر جب ہم جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کنسیپٹ آف اینگل کے اینگل کیا چیز ہوتی ہے سٹوڈنٹس اینگل آپ لوگ نے سنا ہوں گا ڈیلی ایف کے اندر ٹرٹی اینگل فورٹی فائف کا اینگل نائنٹی کا اینگل بنا رہے تو آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اینگل کیا چیز ہوتی ہے اینگل کہتے ہیں اگر میں آسان لفظوں میں بھی آپ کو بیان کروں کہ دو ریز ہیں دو ریز جن کا سٹارٹنگ پوائنٹ سیم ہوں ایک رہے یہ ایک رہے یہ تو دو ریز ہوں گی جن کا سیم سٹارٹنگ پوائنٹrels ہوں گا وہ ان کے درمیان جو کیا بنا رہے ہونگی وہ اینگل ہوں گا دو ریز starting پوائنٹ س میں اینگل بناتی ہے یہ ان کے درمیان جو بھولتے ہیں ں پہلی ریز ہوتی نائنٹس انیشال یاد قول سایٹ سارا بھی کہہ سکتے ہیں دوسری قول پورپ بول pit ریز ری کا انیشالری ہوتی ہے ایٹ طرفیا ہے آنسا ہو سکتی ہے ایک ہے یہاں پر دیگری بنا رہی ہے تو جیسے یہ یہاں پہ جائے گی تو یہ angle change ہوگا مطلب پھر یہ اور یوں کر کے change ہوتی رہی تو یہ آپ کے پاس terminal ray students کیا ہو رہی ہے change ہو رہی ہے اب دیکھیں سارے cases میں یہ angle vary کرتا چلا جا رہا ہے تو اسی طریقے سے یہ جو terminal ray ہے یہ کیا ہو رہی ہے یہ آپ کے پاس anti clock wise rotate ہو رہی ہے anti clock wise کس طرح rotate ہو رہی ہے student آپ کو پتہ ہے کہ یہ clock ہوتی ہے یہ 12 6 3 9 جو گھڑی کی سوئیاں ہوتی ہیں یہ یوں کر کے آگے روٹیٹ ہونا شروع ہے مطلب یوں کر کے گھڑی کی سوئیوں کی طرح یہ روٹیٹ نہیں ہو رہی ہے اس سے الٹ ہو رہی ہے تو اسے سے ہم اس کو کیا بولیں گے یہ کونسی rotation ہے اس کی anti clock wise rotation یا پھر اس کا دوسرا نام کیا ہے students counter clock wise تو یہ ایک تو ہو گیا کہ counter clock wise اور دوسرا ہے کہ clock wise اب اگر یہ رہے آپ کے پاس clock wise روٹیٹ کرنا شروع کر دے یوں کر کے تو پھر آپ کے پاس جو angle بنتا ہے وہ negative بنتا ہے یاد رکھیں anti clock wise یا counter clock wise جب rotation ہوگی تو ہم ہمیشہ angle کیا لیں گے positive لیں گے اوکی ہوگا students اب angle جو ہے angle کو آپ Greek words ہیں آپ کے پاس جو alphabet آتے ہیں اس سے ہم اس کو مجیر کرتے ہیں کیوں کونسے alphabet ہو سکتے ہیں alpha ہو سکتے ہیں beta ہو سکتے ہیں gamma ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے theta ہو سکتے ہیں یا آپ اس میں delta بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح یہ different جو ہیں یہ words آتے ہیں جن کی مدہ سے آپ کیا کرتے ہیں انہوں alphabet کو angle کے طور پر use کرتے ہیں ٹھیک ہوگا اس کے علاوہ اس میں مزید آ جاتا ہے angle کو مگر مزید ہم پڑھیں تو اس میں آ جاتا ہے کہ angle کو measurement ہم کن کن طریقوں سے کر سکتے ہیں وہ ہم next topic ہیں next video کے اندر انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا کہ اس کو measure کرنے کے دو طریقے ہیں یا کہ آپ اس میں degree minute second والا پڑھ لیں یا پھر اس کو circular system میں پڑھ لیں degree minute second والا zegzagesimal اور دوسرا circular system یعنی ریڈین والا تو آج کے لیے اتنا ہی باقی انشاءاللہ next video کے اندر پڑھیں گے تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو kindly میرے چینل کو subscribe بھی کر دیں اور bell کے icon کو بھی press کر لیں تاکہ اسی طریقے سے آنے والی نئی informative videos جو ہیں وہ آپ لوگوں کو تک باستانی پہنچ سکیں ملتے ہیں next video کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ